بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی بیماری کا سنتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری جو وہ خود گوگل پر سرچ کرتے ہیں یا کسی کو کوئی بیماری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آنکھوں کے سامنے تو انہیں اگلے ہی لمحے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بیماری میں ہیں وہ بھی اس پریشانی میں ہیں اور جو وہ تکلیف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے ہی لمحے وہ تکلیف ان پہ بھی گزر رہی ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو don't worry یہ normal ہوتا ہے یہ ہر جو بندہ anxiety میں ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس بندے کو overthinking کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے don't worry یہ آپ ہی کے case میں یہ ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی کے case میں ہوتا ہے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جو anxiety میں ہو جو depression میں ہو جو ذرا ذرا چیز کو لے کے پریشان ہوتا ہو جو سوچتا ہو کہ یہ درد کیسا درد ہوگا اور وہ اس درد کو بڑا ڈیپ لی جو ہے وہ سوچتا ہو نارملی اس کے اوپر ایک مجھے انگریزی کی کہاوت یاد آگئی کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کٹیں گے تو جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کو محسوس ہوگا یہ دماغ جو ہے نا اس کی الگی جو ہے نا وہ میتھیالوجی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے آج میں اس ویڈیو میں کچھ آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور میں برائے کرم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ایسی ویسی بیماریاں انٹرنیٹ پر سرچ نہ کریں مت ملیں ایسے لوگوں سے جو آپ کو یہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کے نام بتا دیں میں نے بہت سی ویڈیوز نہیں بنائی بہت بڑی بڑی بیماریوں پر کیوں نہیں بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے پتہ ہے جو میری آرڈینس ہے وہ موسٹ آف دہ ٹائم تو بچاری ویسی پریشان ہو جاتی ہے پریشانی نہیں بھی ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو میری لائف میں بھی ایک وقت تھا جب میں اس سب سے گزرا اور بہت سے لوگ ہیں جو ان سب سے گزرتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں یہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں جو صرف آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتا ہوں یہ بڑی آپ کو ہیلپ کریں گے ایک دفعہ میں ایک میڈیکل سٹور پر کھڑا تھا اپنی امی کی میڈیسن لینے گیا تو میرے سامنے ایک لڑکا تھا اس کو ایک انجیکشن لگ رہا تھا جو ڈاکٹر تھا اس کو پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کہاں پین ہو رہی ہے وہ کہہ رہا تھا جی کر رات کو نا میرے یہاں ٹانگ میں پین سٹارٹ ہوئی اور پوری رات پین ہوتی رہی میرا ذہن جو تھا وہ اس کو سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی جو ہے نا وہ ٹونٹی کے قریب قریب ہوگا اور میری اس ٹائم جو ایش سی وہ ٹونٹی فور ٹونٹی فائیو کے قریب تھی میں سوچ رہا تھا یار یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس کو ابھی سے دردیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کو انجیکشن لگ رہا ہے انجیکشن اس کو کتنی پین کرتا ہوگا یہ ہے وہ ہے اب وہی ساری چیز میرے دماغ میں جہر رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ در کی شکل اکتیار کرتی جا رہی میں بہت درنا شروع ہو گیا اور میں جب گھر پہنچا تو میرا دماغ اس چیز کے بارے میں اسی سوچ میں اٹکا ہوا تھا اسی طرح ہی ہوا کہ میں بیٹ پہ گیا ابھی میں بیٹ پہ تقریبا تھوڑی دیری گیا ہوں گا پچیس دیس منٹی ہوئی ہوں گے چانک میری اسی جگہ پہ درد شروع ہو گئی وہ درد اتنا شدید تھا کہ میں اس کو برداشت نہ کر پا رہا تھا بہت زیادہ پہن تھی لفظوں میں بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا کہ درد ہو رہی ہے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اور جو درد تھا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا امی کو بتایا بھائی کو بتایا وہ لوگ کہیں کہ چلو تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کسی ہسپٹل لے کر جاتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں اب لوگ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ انجیکشن لگا رہا تھا اسی کے پاس اس مسئلے کا حل ہے اور تقریباً میرے خیال سے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کی کاروائی ہوگی ہم اسی بندے کے پاس گئے اور اس نے جب مجھے دیکھا نا اس نے کہا یہ تم نے انجیکشن لگتے دیکھا وہ اس چیز کو سمجھ گیا تھا لیکن آلدو اس نے مجھے کچھ بتایا اس بارے میں اور اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا اور میں میرے خیال سے منٹوں میں ٹھیک ہو گیا پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن بہت دیر بعد جا کے مجھے اپنے سوال کا جواب ملا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اسی طرح ایک لڑکی جس کی والدہ کو ہارٹ کا مسئلہ تھا تو ان کو ہارٹ اٹیک اس کی امی کو آیا وہ ایک دن بیٹھی گوگل پر سرچ کر رہی تھی ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو سجیشن میں اس کو ایک پینک اٹیک کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی کہ پینک اٹیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہی ایک آرٹیکل بنا ہوا تھا تو اس نے اس آرٹیکل کو پڑھ لیا جب اس نے اس آرٹیکل کو پڑھا بدین ایک فیو منٹس اس کی وہی حالت ہونا شروع ہو گیا اور اس نے چونکہ اس کے بارے میں زیادہ نالیج نہیں تھی اس کے پاس اس نے یہی پڑھا تھا اس کو تو یہی ایک کوئسچن ہی تھا اس کے مائنڈ میں کہ ہارٹ اٹیک یا پینک اٹیک دونوں میں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو اس نے صرف پینک اٹیک کے سیمٹمز پڑھے تھے تو وہی سیمٹمز کے سامنے ہونے لگ پڑے اور اس کے ذہن میں آدھی اور ادھوری نالیج تھی اور وہ آدھی اور ادھوری نالیج کے ساتھ وہ بھاگی ڈاکٹر کے پاس اور وہ گئی اور اس کے یہی تھا مائنڈ میں کہ اب جا گی نا میرا بھی انجیو گرافک ہوگی میرا بھی جو ہے نا وہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا اور اس نے جاتے ساتھی پہلا سوال یہی کیا کہ میرا دل جو ہے نا وہ ایسا جا سے بند ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ حالانکہ ہارٹ بیڈ اس میں تیز ہوتی ہے انسان کی تو وہ چکے انسسٹ کر رہی تھی کہ اپنے آپ کو کہ ہارٹ کے ساتھ ہی جوڑ رہی تھی بعد میں جب اس پر سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو وہ اسی طرح ایک اور لڑکی کا بھی ہے لائف سٹوری ہے کہ اس نے بھی جب انٹرنیٹ پر سرچ کیا برین فوق کے بارے میں تو اگلے ہی لمحے اسے برین فوق ہونا شروع ہو گیا ایسا نہیں کہ کوئی وقت گزرا ہو نیکسٹ مومنٹ میں تو یہ تو اس طرح کہ تو بہت زیادہ چیزیں ہیں میرے پاس جو میں آپ کو درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں جو لائف میں باقی گزرے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں ایک میرے بھائی بہت پیارے بھائی ہیں وہ میرے سے کوچنگ بھی لے رہے ہیں لیکن اکثر دفعہ نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ جو بات کرتے ہیں وہ کوئی ہو رہا ہے میں جب دوسرے کسی لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کوئی ہو رہا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ کچھ اور کہتے ہیں میں کس کو فالاو کروں میں نے ان کو بھی ایک ہی چیز کہی یار جب تک میرے ساتھ لنک ہونا سب میری باتیں مانو ایک دفعہ میری بات مان کے چل کے دیکھ لو یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ چلو گے تو کامیابی ملے گی نہیں تو میرے بھائی کامیابی نہیں مل سکتی اور ایک میں سب کو کہوں گا جو لوگ بھی سنسٹیو ہیں ذرا ذرا بات کو لے کے پریشان ہو دیتے ہیں پلیز تھوڑی دیر کے لیے ایسے لوگوں سے ذرا نہ دوری بنائیں جو آپ کو بری خبریں سناتے ہیں انٹرنیٹ پر سرچ نہ کریں اگر آپ نے ایسے چینل سبسکرائب کیے ہیں تو ان سب کو انسپ کرتے ہیں جو آپ کو بری نیوز دیتے ہیں جیسے فرض کریں خدا نہ خانستہ خدا نہ خانستہ کسی کی موت کی خبر جب آتی ہے تو آپ کو بھی ویسے محسوس ہونے لگ پڑتا ہے دیکھیں موت برحق ہے جو چیز آپ کی اس چیز کو ٹرگرڈ کر رہی ہے اس چیز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اس کا بہترین سلوشن یہی ہے کہ آپ نے خود پہ کام کرنا ہے خود پہ کام کریں گے تو آپ ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے اگر نہیں خود پہ کام کریں گے تو بھائی پھر تو مسئلہ مسائل وقت کے ساتھ بڑھیں گے کم تھوڑی ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ تو وہ ایک ساپ ہے جس کو آپ پال رہے ہیں جو کبھی بھی آپ کو ڈنگ مار سکتے ہیں تو یار میری بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی پلیس اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا بنانے والے راستے پہ لگاؤ کیونکہ یہ ایک پوری مائنڈ کی منٹیالٹی ہے کہ مائنڈ جو دیکھتا ہے نا اور جو وہ سوچتا ہے پھر اسی طرح کی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں پھر اسی طرح کے جب وہ میننگز آتے ہیں پھر اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں پھر اسی طرح کے ہمارے ریزلٹس ہو جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے آپ کو کہا مجھے پینک اٹیک آ رہا ہے اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ اچھا اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے تو اس کی سانس رک رہی ہے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے وہ جیسے سے آپ کو بتایتا جائے گا ویسے ویسے آپ کو محسوس ہوتا جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ اپنی آپ کو پتا چل گئے کہ یار میرا یہ پراملم ہے کہ میں جس کی جو چیز سنتا ہوں جو چیز میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہوں جو میں یوٹیوب پر دیکھتا ہوں میرے سب وہی ہونے لگ پڑتا تو کوشش کریں کہ تھوڑی دیر آپ یہ کام نہ کریں جب تک کہ آپ سٹیبل نہیں ہو جاتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر لیتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کا سیلف کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے 300 پلس میری ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو ریگلرلی بیسس پر دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور کی جو ہے وہ باتیں سننے کی ضرورت ہے آپ صرف انہی کو فولو کریں یار ایک دفعہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں جب مائنڈ کنٹرول میں ہو جائے گا پھر جو مرضی کریے گا کوئی نہیں آپ کو روکنے والا لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا پڑنا ہے اگر ٹائم نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کام نہیں ہوتی بھائی آپ کو خود کو بنانے میں لگانے ناکے مٹانے میں مٹانے میں تو پوری دنیا بیٹھئے ان کا اور کیا کام ہے ان کا یہی تو کام ہے کہ آپ کو جتنا جہاں نقصان پہنچتا ہو پہنچائے جہاں اپنا فائدہ ہو وہاں تو یہ آپ کے ساتھ ہوں گے جہاں آپ کا نقصان ہوگا وہاں یہ آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوں گے سو بیٹھر اس دس کہ تھوڑی دیر کے لیے یوٹیوب فیس بک یہ چیزیں ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے ایسی چیزوں سے زرہ سرچنگ سے پرہیز کریں ایسی چیزوں سے زرہ کریں کہ آپ جو لفظ سوچیں گے وہی لفظ آپ کی سوچ بن جائے گا وہی آپ کے جو ہے وہ بہیوئر میں آ جائے گا کیونکہ وہ چیز آپ کی سوچ میں آ گئی تو جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں پھر وہ سوچ بن رہی ہے پھر وہ آپ کا بہیوئر بن رہی ہے ویسے ہی آپ کو محسوس کروائے ہیں تو بیٹر اس دس کہ تھوڑی دیر ان چیزوں کو سٹاپ کریں اس کو کر کے دیکھیں اور پھر مجھے آپ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے باقی آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے خود کو اس کے لیے ویڈیوز دیکھنی پڑیں گے آپ کو تو یہاں اس کو تھوڑی دیر سٹاپ کرنا پڑے گا اپنا بہت خیار رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ